موسیقی رمضان پاکستان خوش آمدیت رمضان پاکستان کی خصوصی سہری نشریات اور ابھی میں کچھ کھا رہی تھی ہماری چونکہ یہاں پہ سہری کا اتنا امدہ امتظام ہے الحمدللہ اور گھر سے سہری تیار ہو کے آتی ہے ہمارے ایک ٹیم کے ممبر ہیں انہوں نے یہ ذمہ داری لیوئی ہے اور ہمارے جو معزز میمان ہیں ان کی اب چائے کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے لیکن کچھن کے سیگمنٹ میں نیٹریشن کی باتیں کرنے کے لیے ڈاکٹر ہینہ انیز صاحبہ تیار ہیں یہ رکھی انہوں نے دیچ کی اور نیچے آگ جل رہی ہے السلام علیکم والیکم السلام کیسی آپ اللہ کا شکر دعا ہے آپ بتائیے کیسی ہیں میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر صاحبہ آپ ابھی کچھ کھا رہی تھی تو آپ کو دیکھ کے مجھے بھوک لگ گئی میں بلکل کھا رہی تھی یہ کھا رہی تھی یہ دیکھیں خجور کھا رہی تھی کیونکہ خجور کھانی چاہیے میں رمضانوں میں آپ نے اپنے اگر کچھن میں ہیلڈی چیز نہیں کھائی وہ چیز نہیں کھائی کہ جس کا آپ کی ہیلڈ سے تعلق ہے یعنی پھر سے میں کہوں گی کہ رمضان صرف اور صرف آپ کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے آتا ہے ایموشنلی فیزیکلی مینٹلی ریلیجیسلی یعنی مائنڈ باڈی اور سول تینوں کے کنیکشن کرنے کا یہ وقت ہے اپنی سول کو یعنی اپنی روح کو پاک کریں تینوں چیزوں کو کنیکٹ کر دیں آپس میں اور رمضان کا بھرپور فائدہ وانڈرفول بہت خوبصورت بات اچھا جی اب کیا ہوگا جلدی سے آج ایک بہت ہلڈی سا آسان سا ایک ریسپی بتا رہی ہوں پورے رمضان آپ اس کو سہر میں کھائیں اور پوری فیملی کھا سکتی ہے جو کدلیا ہے بہت کھکلی بن جائے گا اور میں اپنے گھر میں بنواتی بھی ہوں اور جب مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں بنا لیتی ہوں ویسے میں کوئی اچھی کھک نہیں ہوں بہت کھک لیکن آپ بنا رہی ہی اتنی جلدی بن جائے گا ایک گلاس پانی لے لیں یہ سنگل سرونگ بن رہی ہے ٹھیک ہے یہ دود میں نہیں بنائیں گے پانی میں بنائیں گے بہت لائٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں فور ٹیبل سپون جوکت دلیا لے چار چمچ چار چمچ جوکت دلیا اچھا جوکت دلیا میں اس لے لے رہی ہوں گندم کا نہیں لے رہی کیونکہ یہ بہت ایزی ہوتا ہے ڈائجیشن میں بہت اچھا ہے اس میں گلوکوز کا لیول کم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیابیٹیز کے پیشنٹ ہیں جو بہت آسانی سے لے سکتے ہیں جو ویٹ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وہ بہت آسانی سے لے سکتے ہیں ڈائجیشن بہت اچھی طریقے سے ہو جاتا ہے حضم صحیح طریقے سے حضم اچھی طریقے سے ہوتی ہے صحیح جو دائجیشن نہیں کر سکتے جن کو سیلیک ڈیزیز ہوتی ہے ان کے لیے یہ بہت اچھا ہے تو یہ جو جو تقریبا سب لوگوں کو سوٹ کرتا ہے آج کل ویٹ بہت سے لوگوں کو ویٹ سے ایلرگی ہوتی ہے تو میں تو کہتی ہوں جب بچے چھوٹے ہوتے تو ان کو ویٹ کی جگہ آپ جو کھلانے کی عادت ڈالیں تو وہ ایک بہترین سورس ہے جو میں پروٹین ویٹ سے زیادہ ہے اور بچوں کو چھوٹی عمر سے اگر یہ عادت ڈال دیں گے تو وہ پھر بڑے ہو کے آٹومیٹکلی اس عادت کو عادت کر لیتے ہیں ایکزاٹلی میں تو یہ کہتی ہوں کہ ویٹ کو آپ آلٹر کر دیں گھروں میں ویٹ کے آٹے کو آلٹر کر دیں آپ جو سے جو کے آٹے کی روٹی بنایں آپ گھر میں بھی یہ کیا کیا کریں کہ آپ 50% ویٹ کا آٹا اور 50% جو کے آٹا آپ ایک حیبت بنا لیں گے اس کو کمبائن کر کھائیں گے تو یہ ایک ایزی ہو جائے گا اور جو کے آٹا کی جو روٹی ہے خواتینوں حضرت ویٹ لوس کے لیے جس نے ڈاکٹسا نے کہا وہ بہترین ہے بھائی کہ روٹی بھی کھالی اب میرے جیسے لوگ روٹی کے بغیر نہیں رہ سکتے اور روٹی کے بغیر آپ کو لگتا ہے کہ بیٹ کچھ کھالی سا ہے کچھ اور کھانا ہے تو وہ جو کے آٹے کی روٹی بہترین ایک سبسٹیٹیوٹ ہے اس میں جو میں فائبر زیادہ ہے گلائسیمک انڈیکس اس کا کام ہے اچھا جی اوبل رہے ہیں جیسے اب یہ اتنی جلدی کوک ہونے شروع ہو جائے گا یہ اوبلنے شروع ہو جائے گا سات ہی سات اس میں چار سے پانچ خجورے ہیں اب میں اس میں شگر نہیں بلکل ڈال لی چینی بلکل نہیں ڈالے گی سات سات اس کے یہ خجورے پکتی رہیں گے آنچ ہلکی کر دی میں نے اس کی ڈاک صاحبہ نے چینی ہم نے رکھی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کس نے یہ زہر کو رکھا ہے میں نے کہا ہمارے لیے یہی تو چیز ہے ایسی چینی کے بغیر تو ہم رہ نہیں سکتے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا متبادل ہونا چاہی یہ شہد کا آپ استعمال کرنے بلکل اگر آپ کو اور تھوڑا سا میٹھا چاہیے تو اس میں آپ شہد کا استعمال کریں لیکن یہ جس طرح اس میں خجورے ہیں یہ پک رہی ہیں تو یہ اپنی مٹھاس ریلیز کرتی جائیں گی اور کیونکہ خجور ہے وہ سہری میں بھی کھانا اس لئے فائدہ دیتی کیونکہ خجور کا جو جو گلوکوز ہوتا ہے جو کاربو ہائیڈریٹ وہ سلو اینرڈی اپنی ریلیز کرتا رہتا ہے تو اگر تین سے پانچ خجور ہے آپ سہری میں بھی کھا لیتے ہیں تو سارا دن آپ کو بھوک نہیں لگے گی نیچرل وے میں نیچرل وے میں آپ کا سلو ریلیز کاربو ہائیڈریٹ خجوروں میں موجود ہیں اچھا ڈاک ساہب نے یہ بھی بتایا خواتین ازراد کہ ادروایس کالی خجور کا استعمال کالی خجور ابھی ہمیں ملی دستیاب جو تھی ہم نے وہ ویلی کی کھو ایسا ہی ہے اب یہ اتنی جلدی پک جاتا ہے یہ کیونکہ ملتا ہے میرے پاس آپ جو نورمل دیسی دلیا بھی ملتا ہے جوکا آپ وہ بھی use کر سکتے ہیں اب یہ اس کے ساتھ کھو گیا اب یہ جیسے میرے پاس کھو جاتا ہے ٹکی میں لے کے آمدی چلے جی اچھا جی اب یہ اس میں کھو گیا میں کھو گیا میں کھو گیا اب میں پکڑتی ہوں آپ دلیں بسم اللہ اور یہ تو بڑی جلدی بھائی فیوز ہو گیا بلکل جیسے گوند کی طرح آپ اس میں تمام انگریڈینٹس جو ہیں ملگ اور یہ آپ ابھی بھی اگر آپ کے پاس انگریڈینٹس ہیں تو آپ ان کو ضرور ابھی بنا سکتے اس کو جی اب اس میں کیا ڈالے گا پتا ہے اس میں ایک اور اور شروط دلے گا اس کو اور میتھا شہد ڈالنے کی بزرورت اس میں ڈال گیا یہ اگر آپ کے لارچ سائز کا بنانا تو ایک دلے گا ورنہ یہ دو بنانا ڈال گیا اس کو گرم میں ہی ڈال دی جب یہ وارم ہے یہ اور مطاق اپنی ریلیز کرے گا یہ ڈال دیا درکشب اس میں اور کوئی پھل دال سکتے بہت سکتے سکتے ہیں بہت سکتے ہیں چھنگ جب اپنے چونگ جب اپنے صحیح گرم آپ کو اس میں ڈالنے میں ڈالنے میں اچھا کلے کی نیوٹریشنل ویلیو کلے 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 ایکسیلنٹ سورس اف پوتیشیم مگنزیم این زنگ آپ کو کلے کلے سلو ریلیز کرو ہائیڈریٹ سیکنڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس میں میں نے تخمالنگا ٹھیک ہے تخمالنگا بھگو کے رکھا تھا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا تھنڈا ہونے لگے گا آپ نے اس میں تخمالنگا دال دینا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے صحیح ابھی تو ہم چھوکے ہمارے 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 تائم نہیں ہے ادوائی آپ گھر میں پانچ منٹ اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اس کو تھوڑا سا ہم دیگوریٹ کریں گے ٹھیک ہے کیا ریسیپی بنائی تھی میرے ویورز کو یاد ہے بلکل یاد ہے یاد ہے نا بلکل ہم نے بنایا رو بائیوٹک اور پری بائیوٹک یوگرٹ یا کشمش بھی ڈالی تھی وہ یہاں پڑھا ہے سیٹ ہو گیا ہے وہ بھی اس میں ڈالے گا صحیح اور یہ ذرا دکھا بھی دیجے گا دوگ سیب آپ خود چونکہ یہ آپ نے شاکار تیار گیا یہ سیٹ ہو گیا ہے اور کیونکہ وہ کب ڈالے گا جب یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا یہ روم ٹیمپریچر پر آ جائے گا پھر اس کو فریج میں رگ دیں پھر اس میں انڈ میں ڈالے گا یہ دو سے تین چمش ڈال دیں ٹھیک ہے یہ خواتینوزاد ذرا دیکھ بھی لیجئے گا کہ کتنا یہ تھک ہے اور اس میں اپنی مرضی سے پھل بھی آپ ڈال لیں آپ ایک اور پھل ڈالنا ہے اوپر سے تھوڑی سی کٹیوی سٹرابریز ڈال دیں ٹھیک ہے کیوی بھی ڈال سکتے ہیں بلکل میں چاہتی تو اس کو اس میں ایسے تھوڑا سا ڈیکوریٹ کروں کریں بلکل کریں آپ کی ڈیشہ آپ کا شاکار ہے اتنی اچھی شیف نہیں ہوں بہت اچھی شیف نہیں ہوں اپنے کو تو انڈر ایسیمیٹ تو آپ نے کرنا ہی نہیں ساتھ ہی سا ڈبل ڈیوٹی آپ دے رہی ہیں اچھے ٹھیک ہے اس کو جس طرح سہری میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد میرے تو خیال میں زیادہ کچھ اور کھانے کی طلب بھی نہیں ہوگی یہ دیکھیں اسے کمپلیٹ میل اب آپ کے گھر میں اب اس میں تھوڑا سا یوگرٹ اپرس اس کو ڈیکوریٹ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح وہ جو پراتھے ہیں اگر ایک دن دو دن نہ بھی آپ کھائیں اے نو مشکل ہے ہم جذباتی ہو جاتے ہیں پراتھوں کے معاملے میں سہری کے وقت کے پراتھا اور عملیٹ ہونا چاہیے اور واقعی میں پورا دن پھر آپ کا اچھا گزرتا ہے لیکن یہ بھی ٹرائے کریں تو آپ آپ کی جو بھوک ہے نیچرل وے میں قدرت ہی طور پر وہ ختم ہوگی اب آپ کے پاس کوئی بھی ڈرائی فروٹ پڑا ہے آپ وہ ڈال دیں اس میں تو پھر یہ دیکھیں جو آپ ریسٹران میں جا کے کھاتے ہیں اس موڈی بول یہ وہ بن گیا بری نائس یہ دکھا دیجئے گا ایکسلن ایک کمپلیٹ میل اور یہ کتنا نارشنگ ہے اس میں پروٹین ہے اس میں کاربو ہائیڈریٹ ہے اس میں پورے فائبرز موجود ہیں اور یہ پورا دن آپ کو اتنی انرجی دے گا آپ کو کوئی ہیوینیس نہیں ہونے دے گا آپ کی ویٹ کو کنٹرول رکھے گا آپ کو کمپلیٹ ایک میل ہے آپ کے لئے یعنی سادہ زبان میں انرجی بوسٹر کام بھی کر لیا روزہ بھی آرام سے انشاءاللہ خیریت سے گزر گیا اچھا جی ڈرکس ایبا کوئی ٹپ آف دی ڈی کوئی ٹپ دینا چاہے ٹپ یہ ہے کہ آپ نے ہائیڈریشن پوری رکھنی ہے آپ نے پانی سائی سے پینا ہے یہ نہیں کہ یہ کھا لیا اور پھر پانی نہیں پیا آپ نے پانی پینے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ساتھ دو تین گلاس پیلیا نہیں آپ نے ہاف ہاف کپ ایک وقت میں پینا ہے یعنی ہنڈریٹ ایمل ایک وقت میں پینا ہے آپ نے ٹو ہنڈریٹ ایمل کے بڑے بڑے گلاس ایک ساتھ نہیں پینے ورنہ کیا ہوگا جیسے یہ پانی پییں گے you will run towards toilet تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو یہ ہے آج کی ٹپ کہ آپ نے تھوڑا تھوڑا سا پانی افتار سے لے کے سہر کے بیچ میں پیتے رہے ہیں اور روم ٹیمپریچر پہ پانی یہ تھنڈا پانی نہیں پینا ایک اور ٹپ دوں بلکل تھوڑا سا لیوک وارم پانی آپ پییں گے تو آپ اتنے انرڈیٹک ہو جائیں گے کہ اس بات کا بھی فیڈبیک مجھے دیجئے گا کہ آپ نے آج سے ابھی سے تھوڑا تھوڑا سا گرم پانی پینا شروع کر دیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے میں آپ کو اپنا فیڈبیک دیتی ہوں میں نے جب سے نیم گرم پانی پینا شروع کیا ہے تو ایک تو سکن کے اوپر ایک اس کا پوزیٹیو ایک افیکٹ نظر آتا ہے اور اوورال آپ کلینز ہو جاتے ہیں آپ دوائیاں کھاتے ہیں آپ چیزیں مہنگی خرید رہے ہوتے ہیں کوئی فائدہ نہیں تو اللہ تعالی نے قدرتی طور پر جو تمام چیزیں مہیا کین ہیں ان کا استعمال کریں بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح اور خواتین اوزاد باتچیت کا سلسلہ جاری ہے ہمارے معزز بھائی ہمارے سامنے موجود ہیں ہمارے معزز بہمان اس جانے موجود ہیں تو یاسر کی طرف بڑھتے ہوئے